افغانستان کے مسئلے کو پاکستان میں ٹریٹیجک ڈیتھ کی طور پر لیا جائے پاکستان کے ہمیشہ ہواہی رہی ہے کہ قابل میں اس کی دوست حکومت ہو پاکستان یہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تقسیم ہند کے وقت سے ہی افغانستان نے پہتون علاقوں پر اپنا حق جتایا اور بعد ازاں ازاد پہتونستان کی تحریکوں کی ابیاری کی لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت کی برطانوی حکومت اور ہود نہرو نے افغانستان کے اس موقع کو نہ صرف ساتی سے رد کیا بلکہ صوبہ سرحد کو تاریخی اور جیغرافیائی طور پر ہندوستان کا حصہ قرار دیا تاریخ میں ازاد پہتونستان کی جڑے سب سے پہلے جس کتاب میں ملتی ہیں اس کا نام دی پتھانس ہے جس کے مسننف انگریز دور کے گورنر سرحد اور فکیرو تھے اس نے لکھا تھا کہ تقسیم برسگیر پتھانوں کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اس وقت کہ ڈاکٹر ہان اور ہان عبدالگفارہا نے یہ تجریح انڈین نیشنلیزم کے علمبت داروں کی حصیت سے رد کر دی تھی کیونکہ ان کا حیال تھا کہ سرحد انڈین یونین کا حصہ ہو گئی میئیک و برطانی حکومت نے تقالی تدار کے لیے جو پہلا منصوبہ پیش کیا اس میں ریاستوں اور رجوڑوں کے لیے چاہے وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ تیسرا اپشن آزادی کا بھی دیا گیا تھا پس منظر میں اولف کیروکاز حیال تھا کہ سبز ہرحد میں پہتونوں کے لیے علیدہ وطن ہی مناسب رہے گا لیکن کانگریس نے ریاستوں کے ازادی کا اپشن نہ صرف رد کر دیا بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی دمکی بھی دی ایسی صورت میں ہندوستان دولت مشترکہ یعنی کامن ویلت میں شامل نہیں ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن فوراں برطانوی کی عادت سے رجوع کیا اور تین جون کو دوسرا منصوبہ پیش کر دیا جس میں ریاستوں کے لیے ازادی کا اپشن ہتم کر دیا گیا تھا احرانی اور دلچسپی کی بات یہ بھی تھی کہ جب ہان عبدالگفار ہان عزاد پہتونستان کی بات کر رہے تھے تو اس کی محالف کوئی اور نہیں نہرو اور گاندی کر رہے تھے تاریخ پاکستان کی سات جلدوں پر مشتمل کتاب پاکستان کیسے بنا کہ دوسری جلد میں مصنف زاہد چودری اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کتاب کے صفحہ پانچ سو سنتالیس پر لکھا گیا ہے کہ پانچ جون انیس سو سنتالیس کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے ڈاکٹر ہان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اسے نہرو کے حیالات سے اگاہ کیا کہ پہلے مجوزہ منصوبوں میں صوبو کو ازادی کی راہ تیار کرنے کی تیسری چائز تھی گئی تھی مگر اسے کانگریس کے اصرار پر حتم کر دیا گیا اب یہ احتیار صرف صوبہ سرحد کو نہیں دیا جا سکتا تھا ویسے بھی نہرو کا حیال ہے کہ تیس لاکھ آبادی کا صوبہ اپنی علیدہ حصیت برقرار نہیں رکھ سکے گا اسے لاوحالہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا جس پر ڈاکٹر ہان نے کہا کہ صوبہ سرحد کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہوگا ماؤنڈ بیٹن نے جواب دیا کہ آپ ہندوستان میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اس بات کو ہاتر میں نہ لائیں کہ صوبہ سرحد اور پاکستان کے درمیان پاکستان کا مغربی صوبہ پنجاب حائل ہوگا آہد اس طرح کی صورتحال مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان بھی تو ہوگی صوبہ سرحد کے مستقبل کا تیین کا فیصلہ جو ابھی تک صوبہ سرحد کی کانگریسی حکومت اور تاج برطانیہ کے درمیان تھا اس میں گیارہ جون کو افغانستان بھی کود پڑا جب افغان وزیر حرجہ علی محمد نے کابل میں متعین برطانوی سفیر کے ساتھ ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ صوبہ سرحد کے عوام کو پاکستان یا افغانستان میں کسی ایک کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ انہیں ازاد پہتونستان بنانے یا پھر اسے افغانستان میں شعوم علیت کی چائز بھی دی جائے برطانوی سفیر نے یہ مطالبہ لندن میں افزارتِ حرجہ کے سامنے رکھا افغانستان حکومت نے بیس چون کو برطانوی حکومت کو ایک نوٹ اٹھ سال کیا کہ صوبہ سرحد اور اصل افغانستان کا حصہ ہے جسے گزشتہ صدی کی انگل آفغان لڑائیوں کے دوران برطانیہ نے اپنے قبضے میں لیا تھا چنانچہ صوبہ سرحد کو یا تو ازاد ریاست بننے یا پھر مادر وطن افغانستان میں شامل ہونے کا احتیار دیا جائے افغان حکومت اور برطانوی حکومت کے بابین ہونے والی حد و کتابت کی نقول حکومت ہند کے محکمہ حرجہ کو بھی بیجی گئی تھی جس کا کلمدان نہرو کے پاس تھا نہرو نے ازاد بہتونستان کے اپشن کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے 29 جون کو برطانوی وزیر حرجہ کو ایک مراصلہ بیجا جس میں کہا گیا کہ 1893 کے ڈیورن لائن معاہدے کے مطابق ہند اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مطاہلت نہ کرنے کے بابند ہیں لیکن اب افغان حکومت صوبہ سرحد کے بارے میں جو مقف اتیار کر رہی ہے وہ ہندوستان کے داہلی معاملات میں سرسر داہل اندازی ہے جس کی اجازت بلکل بھی نہیں دی جانی چاہیے ازاد پتھان ریاست کا سوال اٹھانے کے حق بھی ہندوستان کے دائرے میں بنتا ہے جس پر برطانوی وزیر حرجہ نے افغانستان کو تفصیلی جواب میں لکھا جس میں کہا گیا کہ افغانستان جس علاقے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ انڈیا کا ٹوٹنگ ہے اور اس بات کو 1921 کے انگلو افغان معاہدے میں تسلیم بھی کر چکا ہے اس لئے اب صوبے سرحاد کے ریفرینڈم کے بارے میں افغانستان نے جو تجویز دے رہا ہے وہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداحلت کے مترادف ہیں چوبیس جون کو خان عبدالغفار خان نے ریفرینڈم کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم دونوں آپشن میں سے کسی کو احتیار نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ازاد پتھان ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی نہرو اس کے برعکس گاندی نے محتلے موقع پہ احتیار کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ریفرینڈم میں عوام کی اکثریت پاکستان کے حق میں فیصلہ کرے گی اس لئے انہوں نے گفار ہاں کے نام پانچ جولائی کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ہدائی حدمتگاروں کو ریفرینڈم سے بلکل الگ طلق رہنا چاہیے آپ اپنے داہلی معاملات کے متعلق خود محتاری کے بدستور دعویدار رہیں گے اور جب دونوں موالک یعنی پاکستان اور انڈین یونین اپنے اپنے آئین کا نفاظ کریں گے جس کی نگرانی گورنر سرحد لیفٹیننٹ جنرل لوک ہارٹ نے کی جو بعد ازا انڈیا کی فوج کے پہلے کمانڈر انچیف بنے اس کام میں ان کا ہاتھ برگیڈیر جے پی بوت نے بٹایا تھا ہان عبدالگفار ہاں کے حدائی حدمتگاروں اور کانگرس نے ریفرینڈم کا بائیکارٹ کیا تاہم پتھانوں کے باری ایک صریعت نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا 289,244 ووٹرز نے پاکستان کے حق میں اور 2874 افراد نے اس کے حلاو ووٹ دیا ہان عبدالگفار ہان اس صبح سرحد کے پاکستان میں شمولیت کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی افغان حکومت کے ذرائع بلاغ نے پہتونستان کے ازادی کا پرہ پگرنڈا تیز کر دیا یہ ہے ازاد پہتونستان کی تحریک کا بس منظر اس واقعہ کو گرچہ کموں بیش 75 سال ہونے کو آئے ہیں مگر قابل میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ وہیں پہ کھڑی نظر آتی ہیں جہاں پہ وہ پہلے دن تھی اگر چین کے پاس اس موقف کے حمایتی سرحد کے اس طرف بھی اب گنے چونے ہی باقی رہ گئے ہیں لیکن دراصل یہی وہ تلہی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تلقات میں آج تک موجود ہے اور اس کے اثرات افغانستان کے مسئلے پر آج تک منبتب ہو رہے ہیں شکریہ